فروغ نسیم کی ہیٹرک ایک مرتبہ پھر وزیر قانون بن گئے وفاقی وزیر کے عدے کا حال اپ اٹھا لیا صدر مملکت بکٹر عارف علوی نے فروغ نسیم سے حلف لیا میں محمد فروغ نسیم صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا ایمکی ایم کے رہنماء اور سینیٹر فروغ نسیم نے ایک مرتبہ پھر وفاقی وزیر قانون کے عدے کا حلف اٹھا لیا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عوان صدر میں منقد ہونے والی ایک تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فروغ نسیم سے وفاقی وزیر کے عدے کا حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں حکومتی عدداران صوبائی وزراء اور دیگر حکام نے شرکت کی اس موقع پر کرونا وائرس کے پیش نظر ایسو پیز کے تحت سماجی فاصلے کو برقرار رکھا گیا تھا یہ تیسری مرتبہ ہے کہ فروغ نسیم وزیر آزم عمران خان کی کابینہ کا حصہ بنے ہیں اس بار تقریباً سات ہفتوں بعد ان کی دوبارہ وفاقی کابینہ میں شمولیت ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں حکومتی نمائندگی کے لیے یکم جون دو ہزار بیس اس کو وزیر قانون کے عہدے سے استیفہ دیا تھا اس سے قبل فروغ نسیم نے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیس متعلق کے اس میں نمائندگی کے لیے اپنے عہدے سے استیفہ دیا تھا